موسیقی کیا کہتے ہیں پاشا سلطان مراد ہمارے مطالبات مان لیں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے عثمان میری آقا سے تفصیلن بات ہو چکی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر کل رات بچاکچیوں لومارا گیا اور معلوم نہیں یہ کس کا کام دے خیریت تو ہے علیہ جلیبی تم یہاں کیسے آئے ارے بھئی میرے پاشا میں نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف رمضہ آئیں اس لیے ہم نے سوچا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں ان کے شاید کو تماشا ہونے والا ہو اس لیے چلے آئے چپل سنبھال کے باشا موسیقی واہ 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 کیا ہاتھ ہی آرہے اتنا بھاری ہے کہ دو سپاہیں اٹھا کر لائیں موسیقی سلطان مراج جلوہ فروز ہو رہے ہیں شیخ الاسلام آئے زیادہ آفندی میرے پاشاؤ اور میرے سپاہیوں کچھ ہی دیر میں اللہ کے عزم سے دیوان ملقد ہوگا ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہے پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی سازشیں بھی ہوئیں اور دو بغاوتیں کی گئیں میرے خلاف یہ بد کردار کون ہے جو تاجروں سے بھتہ لے رہے جن کا شیعات ظلم ہے شیوہ فتنہ پروری ہے جنہوں نے مجھے اور میرے خاندان کو ہر طرح سے نشانہ بنایا ساتھ ہی ان کی فتنہ پروری سے اس مملکت کے وفاداروں کی جانے بھی گئیں اور مجھے حیرت ہے میرے کچھ غلام جنہیں میں نے اس سلطنت کی اہم وزارتیں دی ساتھ ہی عہدے لیکن ان میں کچھ کالی بھیڑے ہیں جن میں ایک میرے وزیر آزم ہے غدار توپال پاشا ہمارے قریب آجا میرے آقا سلیم میرا شیر نوازہ بہت اچھا کیا گیوران کہ تم لوگ چلے آئے رات کو سلطان ہمارے گھر آئے تھے والدہ آقا اور میں نے خوب کھیلا اور وہ کہہ رہے تھے اب تم میرے ساتھ گوڑ سواری کیا کروگے اس بات پہ مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی خیر آقا کہہ رہے تھے کہ انہیں میرے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنی تھی خیر سے تو آئے تھے نا آقا تمہارے گھر ہمارے آقا توپال پاشا کو بلکل پسند نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سلطنت کے ہر دشمن کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ میرے شوہر سے چلتے ہیں آتیکہ اس لیے کہ توپال پاشا جو کرتے ہیں وہ اس سلطنت کے لیے بہتر ہوتا ہے میرے آقا یہ غلط ہے وہ واللہی الزام ہے مجھ پہ زرہ سوچئے میرے آقا یہ ضرور کوئی خوفنا غلط فہمی ہے میں تو خاندانِ آلِ عثمان کا داماد ہوں غداری کی کیسے کر سکتا ہوں میں اگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا انجارے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کیا وضوح کر کے آیا ہے کافر میرے آقا میرے آقا میرے آقا معاف کر دیجئے مجھے میں ایک بار کرتا ہوں میں باغی غلاموں سے ملتا رہا ہوں لیکن صرف آپ کو اور آپ کی سلطنت کو بچانے کے لیے میرے آقا آقا میں ہوں سلطان مراد حان جسے شک ہے کان کھول کر سل لے سلطان مراد حان عثمانیوں کی امید و آب روکہ ایک دیار میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی عطا ہے ایک میں ہوں اللہ کے بعد اس سلطنت کا والی جس کے آمدہ شکر نکالیت دلوار موسیقی 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 پرنسس یہ شور کیسا ہے خدا خیر کریں فورم دوپے تیار کر لو اپنی جگہ سوال لو اپنی اپنی آندری 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 جلدی سے سفید پرچم لہرا دو جلدی سفید پرچم بھی لہرا دو موسیقی حملے کی تیاری کرو توپ جی تیار رہے موسیقی یہ جنگ کی جہاز نہیں ہے واہ کیا خوراک ہوگئی ہے ما شہاللہ ہاجی آگا کتنا کھائیں گے عمر کے ساتھ خوراک بڑھ جائے تو بیماری گلے پڑھ جاتی ہے باتیں نہ بنا شروط بنا اور تُو نے اس میں ایسا کیا ملا دیا ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے میری حاجی آگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں باہر تو قیامت قسم آئے کیوں کیا ہوا ہے آقا نے وزیراعظم کو سرقلم کر دیا ہاں یہ کیا ہوں گیا او میرا خدا حاجی آگا کیا ہوا ہے ارے میرا پیچھا چھوڑ دماغ نکھا میرا تجھے یہاں بٹھا کر کہانیاں سنانے والا نہیں ہوں زرہ سوچ سمجھ کے بولا کرو آتی کھا گیوران تمہاری باتوں سے اداس ہو جاتی ہے تو کیا میں جھوٹ بولا کروں والدہ نا کابلے بھروسہ ہے تو پالپاشا اور فائی کی نسل سے ہے آپ باہر باغیتیا میں چلے جائیں دیوان کے بعد آپ کے بابا وہیں آ جائیں گے میری سلطان قیامت آگئی وزیراعظم توپالپاشا ان کا سرقلم کر دیا گیا موسیقی تو پالپاشا کی موت کے بعد وزیراعظم کا منصب تمہارا ہوا خدا کرے یہ خیر کا وسیلہ ہو موسیقی میرے آقا نے اتنا چیز پر بھروسہ کیا انشاءاللہ مایوس نہ ہوں گے انشاءاللہ جا اولو محمد پاشا توپالپاشا کا دایا ہاتھ شریک کاروس ملوم کا یعنی اس کے گناہ کا ساتھی آگا لے جاوئے سے میرے آقا معاف کر دیجئے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے محلے دے دیجئے میرے آقا میں بکشور ہوں سلیتہ آگا سلیتہ آگا میرا کوئی گناہ نہیں سلیتہ آگا میری استعمالش کرو میرا کوئی گناہ نہیں اب بہت دیر ہو گئی پاشا تم نے مجھے دھوکا دیا سلیتہ باتو دیتے سلیتہ آگا اگر میں پہلی سے یہاں ہوتا وہ اچھی طرح تفصیل لکھتا ہے اس کی تو اب کونسی دیر ہوگی اب لکھ لو تم تتیدلی بائرام پاشا جاؤ لو کی جگہ تمہیں منتخب کیا جاتا ہے اب تم میرے قبے وزیر ہو میری بادشاہ کا فرمان میری سر آنکھوں پر شیخ الاسلام آئیزادِ افندی آپ کچھ خاموش ہیں آج بغاوت کے دنوں میں آپ سینہ سپر تھے میرے لیے آپ نے میرے لیے وعدہ بھی کیا تھا باغیوں سے آج محل میں کیا کچھ نہ ہو گیا لیکن آپ کے پاس تفسرے کے لیے دو لفظ موجود نہیں میری خاموشی کو درگزر کیجئے میرے آقا لیکن آج جو فیصلے آپ نے کیے ہیں وہ خاندان کے ساتھ ساتھ اس مملکت کے لیے بھی انشاءاللہ خیر ہوں گے مطمئن نہیں لگتے اگر سلطنت کا وزیر آزم ہی غددار نکلے تو ہر ایک شخص کا اعتبار مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ان حالات میں آپ ہی سوچیں کوئی کیسے ہو سکتا ہے مطمئن اگر یہ بات ہے مفقی آفندی تو پھر ہمارے درمیان جتنے غددار کھڑے ہیں ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے ہیں تاکہ مل کر انہیں جڑ سے اکھاڑ پھیکے گیوران رکھو گیوران تم کہاں جا رہی ہو چھوڑ دو مجھے اتیکہ دیکھو اس وقت بھائی تمہاری بات نہیں سنیں گے تمہارا غم بالکل تازہ ہے اگر تم نے غصے میں کچھ کہہ دیا تو بات بگڑ جائے گی اور شاید پھر صلاح کا ہر راستہ بند ہو جائے وہ تو کب کا بند ہو چکا گیوران شہزادی گیوران تو بیوہ ہو گئی اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے بہت افسوس کی بات ہے بہت شکریہ مبارک شکریہ وزیر آزم صاحب آپ کو یہ عہدہ بہت بہت مبارک ہو شکریہ سنان پاشا یہ تو آقا کی نظر کرم نہیں آپ اس عہدے کے مستحق تھے خادم ہمیشہ آپ کا وفادار رہے گا حالات بگڑ گئے ہیں سلطان مراد ہان نے مہرے ہمائیوں اپنے ہاتھ میں لے لیے سپاہیوں کو مقامات نہیں ملیں گے لیکن سزائیں ضرور ملیں گی روح پوش ہو جاؤ اور کچھ عرصے کے لیے تمام سر گرمیاں ترک کر دی جائیں جب تک میں اشارہ نہ دوں جو حکومت سلطان مراد آپ کل جب آئے تھے میرے گھر تو فیصلہ کر کے آئے تھے کہ آپ ان کا سر کلم کر دیں گے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے بیوہ اور میرے بیٹی کو یہ اتیم کر دیں گے اور جانتے بوجھتے میرے بچے کو گوت میں اٹھا کر ہستے رہے موسکراتے رہے آپ نے ہمیں دھوکا دیا اس لیے کہ تمہارا خوابن غطار تھا گیبران اسے وہی سزا دی گئی جو غطار کی ہوتی ہے موسیقی 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 اللہ آپ کو سبرتے شہزادی کیا تمہیں شرم نہیں آئی میرا گھر اچھاڑ کر سبر کی دعا دے رہے ہو وہی ہوا آخر جو تم چاہتے تھے سلیتار یہ کیا کہہ رہی ہے میرے شوہر کو ہمیشہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے نا تم دشمن سمجھتے تھے نا تم نے بہتان لگا لگا کر سلطان مراد کے کانوں میں زہر بھر دیا تو پالباشا کے خلاف تم ان کی موت کا سبب بنے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم کاتل ہو ان کے سلیتار پریشانی کی کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوگا تم لوگ ہتھیاں رکھ دو اپنے جو میں نے کہا سنا نہیں کیا کان ہو تم لوگ اور عثمانی سمندر میں تم لوگوں کا کیا کام فوراں وضاحت کی جائے میں مجالستان کی پرنسس فاریا بیتلن آپ لوگ کون ہیں میں بہری بیڑے کا کمان کش مصطفیٰ پاشا آپ کے یہاں آنے کا پرنسس سبب جاننا چاہتا ہوں سلطان مراد خان سے ایک کام ہے ان سے ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے مجھے کیا تم مجھے ان کے پاس لے چلوگے ہاجی آغا تم گیوران کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو وہ کس حال میں ہے جو حکم آپ کا ملکہ دروازہ کھولو فوراں والدہ یہ میں کیا سن کراری ہوں مراد مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے مشورہ کیے بغیر تم ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو توپال جیسے قددار کو سزا دینے کے لیے مجھے آپ سے مشوری کی کوئی ضرورت نہیں اس کے سر کی کس کو پرواہ تھی مراد اگر آج تک وہ زندہ تھا تو اس کی کوئی بچہ تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ بغاوت دراصل کس کی چال ہے اسی لیے زندہ تھے توپال باشا کہ باغیوں کی حقیقت جان نہیں تھی لیکن آج سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر دیا تم نے آج میں نے ایسی آگ لگا دی ہے والدہ کہ پوشیتہ اور ظاہر ہر دشمن اس آگ میں جل کر رہ جائے گا اس لیے دشمن کو فکر مند ہونا چاہیے آپ کو نہیں جانتے ہو تیس سال سے اس محل میں ہوں میں اور دس سال سے تو اکیلے ہی چلاتی آرہی انزام سلطنت میں نے موت دیکھی ہے غداریاں دیکھی ہے ہر طرح کے حالات کا سامنا کر دی آئیوں نہ میرے دل نے پہلے کسی سے خوف کھایا کبھی اور نہ کھائے گھا اگر یہ بات ہے والدہ تو انگلی اٹھائے بغیر ساتھ دیجئے خاموشی سے میرا یہی ہے وقت کی ضرورت اور اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں یہ تخت کے پاس ایک بہت بھاری ہتھیار رکھا ہوا ہے اتنا بھاری کہ دو سپاہیوں سے مشکل سے اٹھا پچاس سر کا تو ہوگا اللہ کیوں میں ایک کو بنا رہا ہے اتنا بھاری کیسے ہو سکتا ہے اللہ کیوں بے پر کی اڑھا رہے ہو ہاں بے پر کی اڑھا رہا ہوں بے پر کی اڑھا رہا ہوں لیکن تم لوگوں کو ڈرنا شروع کر دینا چاہیے ڈرنا ارے دو سپاہی تھے اور ان دونوں سے بھی بہت مشکل سے اٹھ رہا تھا خود ہی سوچ لو وہ کتنا بھاری ہوگا اچھا ٹھیک ہے آگے تو بتاؤنا کیا ہوا اس کے بعد سلطان مراد خان جلوہ فروز ہوئے اور بھلند آواز سے انہوں نے پکارا اے بدماشوں کے سردار آگیا اور آگے آیا بدماش اور پھر سلطان نے وہ ہتھیار اٹھایا اور تو بال پاشا کا سر کچل دیا اور پھر اپرد کا نشان بنانے کے لیے ان کو یہاں لٹکا دیا آئے ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے بھلت ٹھیک ہے دیکھ لیا سلطان مراد خان کا انصاف ہے یہ وہ عذابِ الٰہی کی مانن تمام غداروں کے سروں پر نازل ہو گئے بھلت ٹھیک ہے اچھے سلطان ثابت سلطان مراد خان زندہ با 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 چلو جاؤ یہاں سے اور اپنے کام کارٹ پہ لگ جاؤ میں تمہاری والدہ ہوں اور اس سلطنت کی نائب ہونے کی حیثیت سے تم مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہوں گی اس لیے اگر موضوع بحث اس سلطنت آلیا کا مستقبل ہوگا تو ہرکس خاموش نہیں رہ سکتی آپ خاموش رہیں گی والدہ میرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گی اور مجھے بے خبر رکھ کر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی کیونکہ آپ کو جس سلطنت کی نیابت کا دعویٰ ہے اس کا سلطان میں ہوں بیٹھی مرات آپ کا چہرہ مجھے آپ کے والد کی نہیں آپ کے بھائی اسمان کی یاد دلاتا ہے اور یہ بات بہت ڈرہ دیتی ہے مجھے مرات موسیقی 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 ادھیکہ کیا عبران سلطان اب کیسی ہے حکیمو نے دوائی دی تھی جس کی وجہ سے انہیں کچھ سکون مل گیا ہے سو گئی ہیں تو پالپاشا کا سرکلم کیوں کیا گیا ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی ابراہیم ورنہ والدہ ایسا کبھی نہیں کرتی ہماری یہ والدہ کا کام نہیں ہے قاسم یہ سلطان یعنی ہمارے بھائی کے حکم سے ہوا ہے اور صرف تو پالپاشا کا سر کلم نہیں کیا گیا بلکہ کئی غدداروں کو سزا دی گئی ہے اور دی جائے گی لالازار کالیفہ گہوران سلطان کا کیا حال ہے اب فکر نہ کیجے مصطفی پاشا حکیمو نے دیکھ لیا ہے انہیں دوائی دی دی ہے اور وہ سکون سے سو رہے ہیں ابھی لیکن وہ اس صدمے سے کب باہر آنگی رب جانے آگا آؤ مجھے آقا سے اسی وقت ملنا ہے بہت اہم ماملہ ہے میرے آقا کمان پاس مصطفی آگا چشیف لائے کہتے ہیں اہم ماملہ ہے میرے آقا کہو جب میں ساحل پہ تھا تو مجھے خبر ملی کہ ایک فرانسیسی جہاز ہمارے حدود میں آ رہا ہے میں اس کے سر پہ جا پونچا اور اسے راستے میں ہی روک لیا اس جہاز میں آپ کی ایک مہمان بھی ہے ایک بن بلائی مہمان وہ کہتی ہیں کہ میں عبدالین فرانس کی پرنسیس فاریا بیتلن ہوں حضور اے والا موسیقی موسیقی شہزادی فاریا بیتلن آپ کو لے جانے کا حکم ملا ہے کس نے حکم دیا ہے یہ اور آپ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے آپ محل جائیں گی ہمارے آقا نے شہزادی سے ملنا قبول کیا ہے موسیقی والدہ سلطان ایک فرانسیسی پرنسیس کی کمی رہ گئی تھی کچھ معلوم ہوا وہ کس لیے آئی ہے میں نے پوچھا تھا لیکن کوئی بھی نہیں جانتا ملکہ دیکھتے ہیں اب اس کہانی کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ خیر کرے آمین شہزادی گہوران کیسے ہیں اب کچھ دیر قبل میں انہی کے ساتھ تھی سوگ منا رہی ہے کاش اس نے شہر کا اصل جہرہ دیکھا ہوتا تو پال پاش اپنے رازوں سمیت مر گئے ان کے پیچھے چھپے ہوئے غدار پھر سے بغاوت کی تیاری کرنا شروع ہو گئے ہوں گے یقینا میرے بیٹے سلطان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کیسی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے ہمیں فوراں منصوبہ بندی کرنی ہوگی فکر مد کیجے میری سلطان وقت کی نزاکت کا احساس ہے ہم لیکن یہ بات ہے جب تک آپ کا سائے ہمارے سروں پر ہے ہم شکست نہ کھائیں گے پرنسس فاریا کا سمان بھی لے لیا جائے لیکن کیوں سلطان مراد سے تو ابھی تک ملی بھی نہیں میں تو سمان لے جانے کا سبب آپ ہماری مہمان ہیں اور محل میں ہی قیام کریں گے بات سنیں پرنسس میرا دل کچھ مطمئن نہیں میرا خیال ہے آپ کو جانس میں واپس چلے جانا چاہیے فکر نہ کرو میری تم جاؤں واپس تم یہاں کی نہیں لگتے پرپاس من کرو اور چلو ہمارے ساتھ یہ باتشا کے لوگیں یہ خطا بؤругی ہمیں امتہ حسنی ریسی ستی بالاٹسگلوں ہاتھ دا چھوڑنا نہیں جیتا جارو تو ابھی کھو ابھی کھو اوہ کھو یہ پساتڈ کی جانجنے دھجاں چھوڑنا نہیں جیتا موسیقی 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 سلطان مراد میرے آگا یہ ہمارے سپاہی میں بلکہ بہروپ یہ ہے انہوں نے میرے سپاہیوں کی وردیاں کیسے پہلی اور میری مہمان کو لینے مجھ سے پہلے یہاں کیسے آپ پہنچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سلطان یہ کون ہے انہیں میرے دشمنوں نے بھیجا ہوگا یقیناً میں میں فرانس کی پرنسس فاریا بیتلین سلطان مراد کی سلطنت کے عدل اور انصاف کے سائطہ لے آنا چاہتی ہوں میں موسیقی 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 کرنسس فاریا بیتلین موسیقی موسیقی جو ہمارے پاس ہونا چاہیے کیسا خط پاپا ہے روم کا خط ہے اور اس خط میں عثمانیوں کی سلطنت کے ٹکڑے کر دینے کی خواہش ہے جانتی ہو میں خوش کیوں ہوں آج اس لیے کہ مراد نے ہاتھ میں لے لی ہے سلطنت اور یہ عثمانیوں کا تاج اور تخت مراد اور پیرا ہے پرنسس فالیا ایک قاتل ہے اس نے پاپ کے پتیچے کارڈنل مارکوز کا قتل کیا خوشام دید کیا یہ سچ ہے کہ ایک قاتل ہو تم تو آپ کو پتا چل گیا اگر تم مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہو تو تم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے اور نہ کبھی بولوں گی میں ہاں میں نے قتل کیا ہے کیونکہ وار کیا تھا اس ملون نے اپنی حفاظت کا حق ہے مجھے دراصل ایک خط چورایا تھا میں نے خوفیہ خط جو آپ سے میرے آقا چھپایا جا رہا تھا موسیقی 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 موسیقی